تو کورنا تو کابو میں آ رہا ہے لیکن تیسری لہر سے بچوں پر زیادہ خطرہ بتایا جا رہا ہے جو جانکاری مل رہی ہے بچوں پر کیونکہ ٹیکہ کرن کا کارکم نہیں ہوا ہے اسی لیے اگر تیسری لہر آئی تو بچے زیادہ پروابط ہوں گے ان بچوں کو ویکسین کیسے ملے اس کے لیے کئی ڈاکٹرز نے اپنے بچوں کو خطرے میں ڈال کر خود ان پر ویکسین کا ٹرائل کروانے کی یوجنا بنائی ہے یہ ہے ستیم ستیم ان 27 بچوں میں شامل ہے جن پر پٹنا میں کو ویکسین کا ٹرائل ہوا ہے ستیم کے موہ سے سنیے کہ وہ کیوں ٹرائل میں شامل ہوئے ٹرائل کے لیے جاتے وقت ڈر ہی لگ رہا تھا کہ اگر ٹرائل میں کچھ پرابلم آتی ہے تو مجھے بھی کوئی ایسی بیماری ہو سکتی ہے پر پھر میں نے سوچا کہ اگر اتنے بڑے جگہ پیاسا ہو رہا ہے تو ٹھیک ہی ہوگا تو میں آرام سے گیا ویکسین لگوائی اور آ گیا تیرہ سال کے ستیم کی دوسری پہچان یہ ہے کہ ان کے ماتا پتا دونوں ڈاکٹر ہیں ہم نے ڈاکٹر ویڈا سے جاننا چاہا کہ انہوں نے ٹرائل میں شامل ہونے کی انمتی کیا سوچ کر دی ایک سنس آف ریسپونسبلیٹی آیا یہ صرف ویڈا کا ہی نہیں بلکہ پوری ڈاکٹر برادری کا سندیش ہے ان کے لیے جو ٹیکے سے بھاگ رہے ہیں بچوں کے لیے ویکسین تیار ہو رہی ہے لیکن آپ یہ جان کر حیران ہو جائیں گے کہ پتنا میں جن 27 بچوں پر ٹرائل چل رہا ہے ان میں سے زیادہ تر بچے ڈاکٹرز کے ہیں سوال یہ ہے کہ ایک حصہ ایک بڑی آبادی دیش کی آج بھی ویکسین کے نام پر افواہوں سے بھڑی ہوئی ہے ان کے من میں بھرم ہے ویکسین لینے سے کتر آ رہے ہیں اور ایسے سمعے میں ڈاکٹرز جو خود فرنٹ لائن واریرز کی طرح پچھلے سال سے کام کر رہے ہیں اب ان کے بچے آگے آ رہے ہیں یہ خبر خاص کر ان لوگوں کے لیے ہے جو ٹیکے سے بچنے کے بہانے بناتے بھاگ رہے ہیں بہانے چھوڑیے اور بچوں سے سیکھئے ٹیکہ سرکشت ہے سمباداتا ندھی شریجہ کی رپورٹ کوشش سب کو ویکسین لگانے کی ہے لیکن جب تک یہ کام نہیں ہوتا آپ خود کو بچانے کے لیے ماسک ضرور پہن کر رکھئے ہو سکے تو اس وقت میں ڈبل ماسک پہنیے اور سماجک دوری کا پالن کیجئے اور اگر ویکسین لگ گئی ہے تو بھی اس عادت کو مت بدلیے ای بی پی نیوز نے ہیش ٹیک ماسک اپ انڈیا نام کی مہیم لگا تار آپی کے لیے چلا کے رکھیے آپ کو پریریت کرنے کے لیے آپ کو سکھانے کے لیے آپ کو بتانے کے لیے کہ آپ اپنی ماسک پہنی ہوئی تصویر لیجئے سیلفی لیجئے ہم تک بھیجئے اور اس تصویر کو جو اس وقت آپ دیکھ پا رہے ہیں سکین پر ہم اس کو اسی لیے باقی دیش واسطے کو دکھاتے ہیں کہ آپ سے پریڑنا لے کر باقی لوگ بھی ماسک لگائے رکھنے کا پرنگ کر سکے جو ماسک لگائے گا وہی دیش کو کورونا سے بچا پائے گا اصلی دیش بھکتی کا پرمان آج کی تاریخ میں یہی ہو گیا ہے کہ آپ ماسک کو ہمیشہ پہن کر رکھیں ABP News آپ کو رکھے آگے